ایک بابر بات کریں گے کراچی کی بدمنی کی صورتحال پر اور جیسے کہ فاقی وزیر داخلہ صادری نساء کا ایک تازہ بیان ابھی سامنے آیا ہے ناشرل اسیمبلی کا اجلاس جاری ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ میں نے سندھیا والد سے کوئی الٹیمیٹیم نہیں دیا جبکہ ان کا ایک یہی بیان تھا کہ اگر صوبائی حکومت سندھیا والد سے کوئی انتظامات نہیں کر سکتی تو پھر فاقی جانب سے کچھ انتظامات کرنے ہوں گے اس کے علاوہ سندھی ناشرل اسیمبلی کے اجلاس میں گزشتہ روز ہونے والا جو افسوسناک واقعہ تھا متحدہ قومی مومن کے رکھن سبائی اسیمبلی محمد ساجد قریش کے قتل پر فاتح اخوانی بھی کی گئی ہے اور ہمارے نمائندے شاہد رانہ کچھ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے شاہد قومی اسیمبلی کا یہ اجلاس جاری ہے جی بالکل آج جو وزیر داخلہ اسیمبلی میں بلایا گیا اور جو کالنگ ایٹینشن نوٹس تھا توجہ دلاو نوٹس میں امکیم کی جانب سے وہ دیا گیا جس پر وزیر داخلہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایسا کوئی الٹی میٹم سندھ کے حوالے سے نہیں دیا تھا مگر انہوں نے ایک بات کٹیگورکلی آج کہی قطعی طور پر کہ اگر سندھ حکومت آئینی طور پر انہیں کچھ اختیارات تفویز کرے اور امن و امان کے حوالے سے انہیں اس میں شامل کرے تو وہ کراکی میں تمام گروہوں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے امن و امان کے قیام کی ذمہ داری اپنے سر لینے کو تیار ہیں اور جسے وہ پوری طرح نبھائیں گے اس کے علاوہ مختلف سوالات ان کی طرف اٹھتے رہے کہ آپ رینجرز آپ کے اندر ہے تو آپ رینجرز کے ذریعے اور دوسری جو ایجنسیاں وفاقی ایجنسیاں آپ کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے ذریعے امن و امان قائم کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ رینجرز جو ہے وہ ڈی ٹو ڈی اپیرز میں سندھ حکومت کے نیچے کام کر رہی ہے اور سندھ حکومت ان کو ہدایت دیتی ہے کہ کیا کیا جائے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مشاورت کی جائے اور مشاورت میں کچھ اختیارات وفاق کو سندھ حکومت اگر دے تو وہ یہ کوشش کریں گے کہ تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں سندھ حکومت ہے کراچی کی جو جماعتیں ہیں ان کو ساتھ بچھا کر امن و امان کے قیام پر یقینی بنایا جائے جس میں انہوں نے ایمکی ایم سے بھی مدد مانگی اور تمام دوسری جماعتوں سے مدد مانگی کہ میں جو کرنا چاہ رہا ہوں اس میں جب تک آپ لوگ میری مدد نہیں کریں گے ایمکی ایم یا سندھ حکومت یا دوسری جو بھی جماعتیں ہیں سندھ سے تعلق رکھنے والی ہم ان مسائل سے نہیں نکل سکتے اور انہوں نے کہا کہ آن ریکارڈ میں کہہ چکا ہوں کہ دو ہزار ایک سے لیٹر ابھی تک سب سے زیادہ تقریر ہیں جو مسنگ پر لاپتہ فراد پر اور جو ٹارگٹ کلم پر اور معورہ عدالب قتل ہوئے ہیں ان پر میری ہیں تو یہ مسئلہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اور کراچی میں ایک بھی خون کا کترہ گرتا ہے تو اس کا ان کو اتنا ہی دکھ ہے جتنا دوسروں کو تو اس کے لیے سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہدانہ ہمیں کچھ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے وفاقی وزیر داخلہ چودری نے سار نہیں کہا ہے کہ میں نے سندھ کے حوالے سے کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا ہے اور کراچی کے سورے اتحار کو صدھارنے کے لیے تمام ترسیاسی جماعتوں کو ایک ہو کر